شروع اپراباد ویترو نمسکار سارتہ گورنمنٹ جاپوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سبی لوگوں کا ہر دیکھ سوابت کرتا ہے یہ دیا آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب پر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیا کریے بیل آئیکن دبا کر کے آل گاپسن سیلیکٹ کرتے رہے تاکہ جب بھی ہم ویڈیو ڈالے آپ کو نوٹیفیکسن ملے اور آپ اسے سیئر کر سکے چلی خبروں کی شروعات کر لیتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کیا کچھ نئے ہونے والے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں اترپدیش لوگ سوا یوگ میں پیسیس کا ساکشاتکار چل رہا ہے اور بہت ساری بھی دیارتیوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا ہے اور میری بھاوی نے بھی اس میں پارٹسپیٹ کیا ساکشاتکار میں اور انہوں نے بتایا کہ سبجیکٹ نہیں باقی جو چیزیں ہوتی ہیں تو پردیش سے ریلیٹڈ کرسن بہت تھا ہے نا تو ان کا بھی بیس منٹ انٹرویو چلا تھا اور وہ پوری طریقے سے کانفیڈنٹ ہیں کہ امیتا چاہر ہو جائے گا دیکھتے ہیں پھویس کے گھرد میں کیا چھپا ہوا ہے کون جانتا ہے سرپتم آپ سبھی لوگ اپنے تیائیوں کو اتنی مجبوتی سے اور اتنے رائٹ ویپ کریئے پڑھتا ہر انسان ہے پڑھتا ہر چھاتر ہے ایسا کوئی بدیارتی نہیں جو کی پڑھائی نہیں کرتے ہیں سبھی بدیارتی پڑھائی کرتے ہیں سبھی بدیارتی بہت محنت کرتے ہیں اب اس کو بدیارتی دائی سے ہوتے ہیں دنوارتیا جگرہ ہے پنیے سے اپنے جو ہے مطلب برس منجن کرنے لگتے ہیں اتنے مطلب جو ہے مستعد ہو گئے ہیں پڑھائی میں اتنا کچھ کرنے کی اوشکتہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پڑھائی کیول آٹھ گھنٹے ہی کر لو لیکن منت سے ایسا نہیں کہ پتہ لگے کتاب کھول کے بیٹیوں جھپکی آ رہی نید آ رہی اگر نید آ رہی ہے نید کو پہلے کمپلیٹ کرو ٹھیک ہے میں کیول چار گھنٹے سوٹا ہوں کیول چار گھنٹے دینکے چار گھنٹے لیکن کبھی بھی ہم کو کار کرتے وقت پڑھاتے وقت پڑھتے وقت یا جو ہے مطلب ایک ہر بھی پڑھاتے وقت کوئی کار کرتے وقت کبھی نہ تو جنگوائی آئی اور نید آئی کیونکہ میرا ڈیلی روٹین میں وہ سٹ ہو چکا ہے چار گھنٹے اگر ہم سو لیے تین گھنٹے بھی سو لیے تو ہمارے لئے پریابت ہے ٹھیک ہے چلیے خبروں بھی شروعات کرتے ہیں دیکھیں سب سے بہلی چیز یہ ہے کہ تدر سچکوں کے معاملے کو لے کر دی ہر پارٹی ہر گارومنٹ اپنے وٹ بیک کی طرح ہی اس کو یوز کرنا چاہتی ہے اب یہ پستاو بنا کر کے بھیجا گیا کہ دس زار سے لے کر کہ پچاس زار تک ان کو بیتن دیا جائے گارومنٹ پچاس زار تو بیتن دینے والی ہے نہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کو ایک نسٹیت ماندے پر سمایوجت کیا جائے اور یاد کوئی چین بوڑ سے چینیت کوئی ادھیاپک آتا ہے تو ان کو اس بیسے پر اس ادھیاپک کو نیوٹ کیا جائے ان کو جو ہے کسی انہیں بیسے اوپر سماج جد کر دیا جائے ٹھیک ہے نا تو اب کیسی پرستیتیاں ہیں کہ یاد کوئی بدیارتی چینیت ہو کر کے جاتا ہے تو اسے یہ کہ کر کے درکران نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں پر تدر سچک آلڑی کارکات ہے ٹھیک جیسے مان لیجے کہ کوئی بیگیان کا چینیت گیا بھی جاتی یا گڑیت کا چینیت گیا بھی جاتی تو اس سے منیجمنٹ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سٹی ہی نہیں رکھتے ان ساری ترچوں کی ان ساری سکاتوں کا پورا لیکھا جو کہاں مکہمندری سے یوگی عزیتنا جی کے سمک پیس کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ بات آسوس کر دی ہم سبی لوگوں کو کہ آگامی سمیہ میں جو بھی بھرتیاں ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں ان میں سمائیوزن جیسا کوئی مددہ ہی نہیں رہے گا جو پد ہیں ان پر ان کا چین ہوگا اور وہ وہاں پر نیوک تو ہوں گے جن بھی بدیالوں کا ادھیاچن چین بورٹ پہنچا ہے اب کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پورٹر کھل رہی نہیں گیا پد جو ہے بتائی نہیں گئے ہے نا تو ادھیاچن آئے نہیں ادھیاچن میرے بھائی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جتنے پدو پر آتا ہے کیا اتنے پدو پر بگیاپن جاری ہوتا ہے تدہ سچکوں کا معاملہ ہی تھا جو کی کمپیٹرو سائنس ساملیت ہونے کے بعد بھی ساملیت ہوا اس کا نوٹس جاری ہوا اور ایسا نہیں کہ نوٹس میں نے جاری کیا تھا میں نے نہیں جاری کیا تھا یہ نوٹس جاری ہوا تھا مادمی سچھا ویباق سے اپر سچیو سے اور مادمی سچھا سچھا ویباق سے تین جگہ سے نوٹس آئی اور سب ہی ویدیارتیوں نے ان ساری چیزوں کو باقی دیکھا بھی تھا اور وہ کمپیٹرو سائنس ایسا نہیں ہے کہ کوئی پھلانے والا اور ڈھمکا والا یوٹیوب چینل جا کر کے ساملیت کرایا تھا کوئی نہیں یہ پریاس میرا تھا ساملیت کرایا گیا لیکن تدہ سچکوں کے اوپد ہیں ٹھیک ہے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ آگامی آنے والی بھرتیوں میں آپ لوگوں کو کمپیٹرو سائنس ٹی جی ٹی پی جی ٹی میں بھی دیکھنے کے لیے ملے گا ساملیت تو ہوئی چکا ہے لیکن یہ کہتر کے ٹال دیا گیا کہ ابھی ہمارے پاس ان کے لیے پد نہیں ہے پد تھے سات چو اکتیس پدوں کے عدیاء چنائے تھے کوئی معاملی پد نہیں تھے سات چو اکتیس پدوں کے عدیاء چنائے تھے اور آج کی بھی ڈیٹ میں مہادمی سچھا سیوچین پورٹل نے جب پورٹل کھولا تھا اس میں جو جو سچھک ریٹائر ہوئے تھے یا جو سچھک انہیں پدوں پر سیلیٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے پد ریلیس کر دیا تھا ٹھیک ہے ایسے سچھکوں کا پورا لیکھا جو تھا وہاں پہ ستہتر سو تھا سات ازار ساپسو ٹھیک ہے اور جو تدر سچھکوں کا جو پورا پہ ہو رہا تھا وہ بیس ازار پانسو تھا اب آپ سمجھ مہین بیس ازار پانسو تو اب ان سارے پدوں کا لیکھا جو کا پوری طریقے سے ہے پریاس کیے جا رہا ہے لیکن آپ لوگ جب چینل کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو دیجئے جتنے پدوں کا بھی گیاپن آیا ہے جتنے پدوں میں بڑکتری ہوگی جو چیزیں ہوگی وہ آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ جانگے ٹھیک ہے چلیے ایکزام ڈڈڈ کی بات کہلیتے ہیں جو سوچنا پرابت ہو رہی ہے نومبر میں سٹارٹنگ ہونے چل رہی ہے آپ کے پرکشاؤں کی ٹی جی ٹی سرپتم ہوگا پروکتہ اس کے بعد کیا جائے گا ٹھیک ہے پہلے آپ کا جو ہے سچھی دسناتہ کا ایکزام ہوگا جس میں ہندی گنیت اور اردو کے ساتھ انگریجی ٹھیک ہے ان بشیوں کا جو ایکزام ہے وہ پانچ نومبر کو پستاویت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور جو ساہتک وشے ہیں ٹھیک ہے سید ساہتک وشیوں کا جو پیپر ہے وہ پیپر ہوگا سات تاریک کو ٹھیک ہے ساماجی بھی جان اور کلا اس وشے کا جو پیپر ہوگا وہ ہوگا 11 تاریک کو 11 نومبر ٹھیک ہے انہ وشیوں کا جو چھوٹے چھوٹے وشے ہیں جیسے آپ کا اردو ہو گیا کامرس ہو گیا ہے نا کرسی ہو گیا ان ساہتک وشیوں کا جو پیپر ہے وہ ہوگا ہمارا پوری طریقے سے آپ سبھی لوگوں کو پرابط ہوتا رہے گا یا آپ سبھی لوگوں کو نوٹس آتھ چاہیے ٹھیک سیڈٹ سپر ٹھیک میں نشطی سپلتا کریے ٹی جیڈی پی جیڈی ٹی جی آسیم نشطی سپلتا کریے تو آپ سبھی لوگوں کو ستہان مگای سے کالیس تیرہ پر چاسی پر سمپر کرنا چاہیے یہ ہمارا واتس اپ نمبر ہے آپ اس پر اپنا ایڈریس وغیرہ میسیس کریے آپ اپنا نوٹس پرابط کریے 93% پرسموں کی گیارنٹی کے ساتھ ہمارے ہینڈمنٹ نوٹس کو آپ پرابط کریے اور سپلتا کو اپنی سنسید بنائیے ہینڈمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کمپیوٹرز اس کو پرنٹ کر آیا ٹھیک ہاتھ سے نہیں لکھایا ٹھیک ہے نا تو آپ سبھی لوگ اس نوٹس کو پرابط کریے اور نشطی سپلتا اپنے پرابط کریے پیٹ میں جو پراغمبی کا عارضہ پرکچھا ہے اس پیٹ میں اگر آپ کو سپلتا چاہیے تو اس پیٹ میں سپلتا کے لیے اسی پرسن کرنے کے لیے آپ ہمارے نوٹس سے پڑھائی کریے تیاری کریے الزام دیجئے اور اپنے تیاریوں کو جو آپ سلسچید بنائیے ٹھیک ہے اور سپلتا تب ہی ملتی ہے جواب آپ کو میٹر بہتر ملتی ہے ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ گائیڈ مت پڑھئیے گائیڈ سے آپ مردرسن لے سکتے ہیں کہ ہاں کس طریقے سے کوششن بنتے ہیں لیکن گائیڈ آپ کو سپلتا نہیں دلا سکتی جس طریقے کے کچھ یوٹیوب والے مطلب آپ کو گائیڈ وغیرہ پروائیڈ کر آرہا ہے لنک ڈسکرپٹن میں ڈال دیتا ہے کہ آپ آن لائن پرسچیز کر سکتے ہو تو ان ساری چیزوں کو لے کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ گائیڈ کبھی آپ کی سکھلتا کا سارتو تو نہیں بن سکتا تیکسٹ بک سے بنے ہوئے میٹر پڑھئے جو نوٹس ہمارے ہیں وہ تیکسٹ بک سے بنائے گئے ہیں اور ایک ہی جگہ آپ کو 22 سے 27 کسٹکوں کا سمایوجن دیکھنے کے لیے ملتا ہے آپ سوائم سمجھ سکتے ہیں کہ 22 سے 27 کسٹک اگر ایک جگہ نیچے اوڑ کر ان کے کسٹن ڈال دیے جائے تو وہ نوٹس کتنا کارگر ہو سکتے آپ سبھی لوگوں ستان میگئے سکتا ہے 1385 پر آپ اسے بک کر سکتے ہیں پرابت کریئے پڑھائی کریئے اور اپنی سپنتہ کو سنیچید بنائیے چلیئے آگے بڑھتے LDGRAD GAC پروکتہ کے بیجیابن کے لیے پدوں کی سنکھیا پوری پر دیکھنے بگیار ہو چکی ہے لگ بگ 11300 پد آپ کے ہوں گے LDGRAD میں اور 3260 پدوں کا بیجیابن آپ کے آئے تھے GAC پروکتہ کے جس میں سے 400 پد آپ کے کم کر دیئے گئے ہیں پراموسل آدھ کے جریئے سے ٹھیک ہے تو 1800 لگ بگ 300 پدوں کا بیجیابن آپ کا GAC پروکتہ کا ہوگا اور یہ جو بیجیابن ہے یہ بیجیابن آپ سبھی لوگوں کا کسی بھی دن جاری ہو سکتا ہے جیسے UGC سے گرانٹ ملے گا جیسے شاسن سے فائنل ریپورٹ ملے گی ویسے ہی آپ بیجیابن تتکار پرواؤ سے جاری کر جائے 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 دیکھیں پریاس اس میں لوگ شوائیو میں آنا جانت پھڑا سا ہم لوگوں کا بند ہو گیا کیوں کیونکہ ہماری بیسترطہ زیادہ پڑ چکی ہے اور اکیڈمی میں ہمارے لگا تار بدیارتی بڑھ رہے لگا تار ایڈمی سن ہو رہے اور ساتھ نور سادی کا اتنا زیادہ پریسر ہے ہمارے اوپر کہ ہم کو فیلڈ میں کار اکنم بڑی کتنائی ہو رہی ہے لیکن آپ سبھی لوگوں کوئی سمسیہ آتی ہیں تو اسے ہم عدکاری تک پہنچانے میں سکشم ہوتے اور وہاں تک جاتے بھی ہیں اور آپ لوگوں کے سمسیہ مددے ڈیکلیئر ہو جائیں اس کے لیوے جل پریسیدی کیونکہ لیٹر فیلڈ پیٹ مکھ منتری تک اس کو پہنچ آتے ہیں تاکہ آپ سبھی لوگوں سمسیہ وں سبھائے ہرموں کے سکرننگ اور ایڈمیل کارٹ بغیرہ جاری کرنے کے لیے اور آپ کو وہی ٹائم ملے گا لگ بگ چالیس دن کا ٹائم ملے گا آپ کو تیاری کر کے اگزام دینے کے لیے ٹھیک ہے تو انٹی گریٹ جائیسی پروکتہ بہت تف ہونے چل رہا ہے اور آپ لوگوں پسینے چھوٹیں گے راجگی میں آپ کو اگر ادھیا پک بننا ہے تو راجگی میں ادھیا پک بننا اتنا آسان نہیں ہوگا آپ سر کا پسینہ تلوے تک لانا پڑے گا پھر آپ ادھیا پک بن پائیں گے اسی وجہ سے آپ سبھی لوگوں کو بہترین ڈگ سے تیاری کرنے کہ ہو سکتا ہے اور TGT کا میٹر کبھی آپ کو کام نہیں کر سکتا کچھ پسک 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 تیجی 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 نوٹ سے دیا ہے وہ ہمارا تیجی پسک کام کرے گا تو بلکل نہیں کام کرے گا اگر آپ سبھی لوگ کو سپر ٹیٹ میں اور پیٹ میں پرالامبک آرطہ پرچھا جو یوپیٹر پرنسی کرانے چل دا ہے اور ٹیٹ سی ٹیٹ میں اگر نشی سپلتا چاہیے 138 اگر آپ کرنا چاہتے تو سارتر گولمنٹ جا پوائنٹ نوٹ سپراپٹ کریئے 97 پیالے کے پد نہیں پدوں کی سنکھ پریابت ہے اور سچی مہد جو سربین بکرم سر رہے انجھے جب بات چیز ملاقات ہوئی تھی انہوں نے سپس کیا تھا کہ ہمارے پاس ساسن کے پاس ریپورٹ ہے پستاؤ کنا کر کے بیجا ہے اس میں پوری چیزوں کا فنیلائیزیشن ہوگا اور پورا اگست جو ہے اگست میں آپ سبھی لوگوں کو اگر سپر ٹیٹ پہ کار ہوتا کچھ دکھے گا تو وہ 23 اگست کے بعد ہی دکھے گا ٹھیک ہے تب تک آپ کے بیٹ کے کیس کا فائنل آجیزیشن بھی ہو جائے گا سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آگیا رہے ہوگا سی ٹیٹ ہوگا اس کے بعد بگیا پنایے گا تو پہلے ان سارے مددوں کو ڈیکلیئر ہونے دیجئے اور جب یہ سارے مددیں ڈیکلیئر ہوں گے تب ہی آپ سبھی لوگوں کو یو پیٹ بغیرہ دیکھنے کے لئے گا ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہے آپ کے ایڈر جونئر کے لئے ایڈر جونئر کے لئے بھی جب ان سے پوچھا گیا تھا تو سچو مہدے نے اسپسٹ کر دیا تھا کہ ہم نے ساسن کو پستا بنا کر بیجا جب تک ساسن ہم آنمتی نہیں دیتا جب تک ہم آگی کی کاربائی نہیں گر سکتے تو آپ سبھی بدیارتیوں کے لئے جو ایڈر جونئر سے ریلیٹڈ ہیں ان سے سمبندی بھائی بہنوں کے لئے میں ایک بار لکھنو پوچھ کروں گا اور آپ لوگوں کے لئے اور آس طور پر کالا بدیارتیوں کے نیوکی آج کے سمبند میں جو چیزیں ہوں گے وہ ساری چیزیں اسپسٹ کر کے لوٹیں گے اور آپ لوگوں کو کر دینا چاہتا ہوں جو بھی ہمارے سے بھگ پڑے گا وہ کارے آپ سبھی لوگوں کے لئے کیے جائیں گے لئے پوری طریقے سے کمر کس کے تیار ہو جائیے کیونکہ اس بار کمپٹیشن میں آپ سبھی لوگوں کا سامنا 24 لاک بدیارتی ہونے والا 24 لاک بدیارتی participate کریں گے تو آپ ماتھے کا پھشینہ پڑوا لگے گا آپ یہ جان لیجیے کیونکہ بہت سارے بدیارتی اب سے ہی لٹی گریٹ اور جائی پروکتہ تک تیاریم لگے میں نے 24 چوبیس نوٹ تک بدیارتیوں کو پروائیڈ کریں اب آپ سام سمجھ سکتے ہیں کہ لٹی گریٹ اور جائی پروکتہ میں 36 نوٹ اور لٹی گریٹ کے لگو 24 نوٹ تی جی تی جی تی 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 پروکتہ کے 18 نوٹ سپر تی چھ بی سو نوٹ پیٹ کا جو یہ پرارمی کا حرطہ پریچہ ہے اس کی بوکنگ جو ہماری بارہ سپراس کر چکی ہے آپ سبھی لوگوں کو میں بتا دوں کہ آپ سبھی لوگوں کو بھی اگر نوٹ ساد چاہنا ہے لینا ہے تو آپ ستان نے کہ 47 50 پڑھائیے نوٹ ساد پڑھائیے پھر سپلت بنائیے آپ کی جو سمجھ سمجھ کی نیراغ لگا دار ہم لوگ پریاز کر رہے اس پریاز کا پرڈام آپ لوگوں دیکھنے کے لئے ملتا بھی ہے اور ان ساری چیزوں کو لے کر کے آپ کو نصیم دونے کی آر سکتا ہے جو سمجھ آپ کی ہیں وہ سمجھ لاکھو لاکھ بدیارتیوں کی ہیں ہے نا اور لاکھو لاکھ سمجھ نہ اور نئی نئی جو ڈگری لے کر بدیارتی آرہ ہے چاہے وہ گھنیت کے ہوں چاہے وہ کالا کے ہوں چاہے وہ سستی کے بدیارتی ہوں چاہے وہ جو بھی چیزوں کیا ہیں تو ان ساری ڈگریوں کو سمجھلت کرانا بھی مہت سنوتی والا کار ہے لیکن کوئی بات نہیں ان ساری چیزوں کو سمجھلت کیا گیا ہے اور آپ سبھی لوگ بے فکر کے اپنی تیاری کو کریئے سپلتا آپ سبھی لوگوں کے قدم چومے گی اوسی چونکہ امانداری سے کیا گیا اپنی اصفر نہیں ہوتا دنواد آپ سبھی لوگ جن سن